موسیقی ہیلو انہ السلام علیکم پاکستان دس اس اینٹائی فرام پاکستان سٹوٹیجک فورم آج ہم ایک فریقونٹلی آسٹ قویشن کے بارے میں بات کریں گے جو جنرلی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو جیٹن سی پاکستان ایف فورز ایکوائر کر رہی ہے چائنہ سے وہ کن جہازوں کو ریپلیس کریں گے اور اسی سے متعلق کچھ ایڈیشنل انفرمیشن بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہم ابھی تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن دبانا مد بھولیں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ایک کومن کوئیسٹن پوچھ جاتا ہے پاکستانی دیفنس انتھوزیسٹ کی طرف سے یا جو لوگ دیفنس کی نیوز پہ نظر رکھتے ہیں ان کی طرف سے کہ جیٹین سی جو ہے وہ کن ایئر کرافٹ کو ریپلیس کرے گا میں یہاں پہ ایک بات بڑی وضع طور پر بتا دوں کہ جیٹین سی کسی بھی ٹائٹ کے ایئر کرافٹ چاہے وہ ایف سیسٹین ہوں چاہے وہ جیف سیورٹین تھنڈرز ہوں چاہے وہ ایف سیونز ہوں چاہے وہ میراجز ہوں وہ ریپلیس نہیں ہوں گے جیٹین سی سے جس سکورڈن میں جیٹین سی کو انڈک کیا جا رہا ہے نمبر ففٹین سکورڈن جس کا نام کوبراز ہے اس کے جو میراجز تھے ان کو بھی ایک نیا سکورڈن بڑا کے اس میں شفٹ کر دیا کیا گیا ہے جس کا نام سف شکن ہے اور ایف آم نوٹ رونگ یہ نمبر ففٹی ٹیکٹیکل اٹیک سکورڈن ہے کوبراز کے اندر جیٹین سی جو ہیں ان کو انڈک کیا جا رہا ہے اور یہ بات اوفیشلی پاکسان ایف فوس نے کنفرم بھی کر دی ہے جیٹین سی کا رول کیا ہوگا تھوڑی اس کے اوپر بات کرتے ہیں سنس کہ یہ کسی بھی ایک رافت کو ریپلیس نہیں کرے گا جیٹین سی جو ہے وہ سپیر ہیڈ ہوگا پاکسان ایف فوس کا اب سپیر ہیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پورٹنٹ تیارہ یا سب سے خطرناک تیارہ یا سب سے اچھا تیارہ جس کی کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ تمام باقی جو ایک رافت ہوتے ہیں فلیٹ کے اندر ان سے اچھی ہوتی ہیں بہتر ہوتی ہیں یہ بلکل اسی طرح ہی ہے جیسے انڈین ایف فوس نے رفیل کو انڈک کیا لیکن انہوں نے سو تھرٹی ایم کی آئی یا مک ٹوئنٹی نائن یا باقی جو ان کے ایک رافت ہیں ان کو ریٹائر نہیں کیا مک ٹوئنٹی ون کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ تیجہ سے ہوگی وہ ایک لیدہ سبجیکٹ ہے تو کسی بہتر اے کرافت کو انڈک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باقی اے کرافت ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو وہ میجر اے کرافت ہوتا ہے وہ بیسیکلی سپیر ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ مین موسٹ پورٹنٹ موسٹ ڈینجرس موسٹ کیپیبل تیارہ ہوتا ہے اس اے فورس کا یہاں پہ میں یو اے سیر فورس کی بھی اگزیمپل دے دیتا ہوں ہم سب کو پتا ہے کہ یو اے سیر فورس جو ہے دو طرح کے فیفت جنریشن پلیٹ فارم استعمال کرتی ہے جس میں ایف ٹوئنی ٹو ریپٹر اور ایف ٹی ٹی فائی لائٹننگ شامل ہیں ان کی انڈکشن سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ یو اے سیر فورس کے سپیر ہیڈز ہیں یعنی کہ مین موسٹ کیپیبل فائٹر اے کرافٹ ہیں لیکن انہوں نے اے فیفٹین یا اے فیفٹین یا اے سکسٹین کو ریٹائر نہیں کیا وہ سپورٹنگ رول کے اندر ہوتے ہیں اور آپ نے فلیٹ سائز بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو بہت کیپیبل تیارے ہوتے ہیں ان کے نمبرز آپ اتنے زیادہ پرکیور یا ڈکٹ نہیں کر سکتے تو جو باقی تیارے ہوتے ہیں وہ اس کے سپورٹنگ رول کے اندر ہوتے ہیں ان پرٹیکلر اگر آپ پاکستان اے فورس کی بات کریں تو جی ٹین سی جو ہے وہ سپیر ہیڈ ہوگا پاکستان اے فورس کا اے تو اے کے اندر بکاوز اس کے ساتھ پیل 15 اور پیل 10 اے آ رہے ہیں اے تو گراؤن کے اندر یعنی کہ اے تو گراؤن جو سٹائکس لی جاتی ہیں اس کے اندر بھی سپیر ہیڈ ہوگا اور اے تو سی کیپیبلٹیز کے اندر بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان اے فورس کا سپیر ہیڈ ہوگا یعنی کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرے گا جو باقی اے کرافٹس ہوں گے وہ اس کے سپورٹنگ رول کے اندر ہوں گے تھوڑی سی یہاں پہ یہ بھی بات کر لیں کہ اے فسسٹین کا رول کیا ہوگا ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی اے فسٹین ہیں وہ اے تو گراؤنڈ آپریشنز یا اے تو سی آپریشنز کے اندر اتنے کیپیبل نہیں ہیں یعنی کہ جو اے تو گراؤنڈ یا اے تو سی کا آرممنٹ ہے یا ویپنری ہے وہ پاکستان اے فسٹین کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے تو اے فسٹین کا جو پرائیمیی ٹاسک ہے وہ اے تو اے رول کے اندر ہے کیونکہ جو اے فسٹین ہے وہ اے اے ای ایم وان پوٹینٹی سی فائیب اے اے ایم کیری کرتا ہے جو کہ بہت ہی پورٹنڈ اور کیپیبل بیونڈ ویجوال رنج میزائل ہے تو اے فسٹین جو ہیں وہ اپنا رول اپنا جو کیدار ہے اس کو ادا کرتے رہیں گے لیکن پھر بتا دوں کہ جو spare head یعنی جو most capable تیارہ ہے وہ J10C ہی ہوگا کیونکہ J10C کے اندر کچھ ایسی capabilities ہیں جس کے اندر جو mentionable ہیں 3-4 وہ میں بتا رہتا ہوں PL15 missile جو کہ ایک BVR missile ہے اور اس کی range definitely جو ہے وہ AMRAM سے زیادہ ہے اس کے علاوہ PL10 جو کہ ایک hops capable within visual range missile ہے hops بولتے ہیں high off-board side کو اس کے علاوہ اس کے اندر IRST مجود ہے inferred search and tracking system ہے basically وہ AESA radar موجود ہے اور by the way جو J10C کا AESA radar ہے وہ JF-17 block 3 کے AESA radar سے بہتر ہے میں نے پہلے بھی یہ بال بتا ہی ہوئی ہے multiple videos کے اندر کہ جو JF-17 thunder ہے وہ light combat aircraft ہے جس کو آپ LCA بولتے ہیں جو J10C ہے وہ medium weight fighter aircraft ہے تو یہ چیز ہمیں اپنے analysis کے اندر مدے نظر رکھنی چاہیے کہ جو J10C ہے وہ spare head ہے main aircraft ہے پاکسان air force کا جب ہم fighter fleet کی بات کرتے ہیں اور جو باقی aircraft ہیں وہ اس کے supporting role کے اندر ہیں اور یہاں پہ میں یہاں پہ میں ایک اور بھی بات بڑے ورے طور پہ بتا دوں کہ جو supporting role کے aircraft ہوتے ہیں اتنے ہی important اور اتنے ہی important ہوتے ہیں capability wise جو ہے وہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں جو main spare head ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں لیکن وہ بہت ہی effective اور efficient ہوتے ہیں ان کا اپنا role ہوتا ہے US air force اور انڈین اے فوس کی example اس لئے code کی ہے تاکہ آپ کو situation اور جو ایک methodology ہے وہ سمجھ آجائے کہ supporting role aircraft کیا ہوتے ہیں اور جو spare head ہوتے ہیں اس میں فرق basic کیلئے کیا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ جو additional F-16 کی بات چل رہی ہے ہم وہ کیوں procure کر رہے ہیں جب ہم نے J-10C procure کر لیا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بات اپنے analysis میں اپنی understanding میں رکھیں کہ F-16 کا جو role ہے وہ air to air تک limited ہے air to ground میں یا air to c کے اندر F-16 کا جو ہمارے F-16 میں خاص طور پر ان کا role بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ جن کا جو main role ہے وہ air to air کے اندر ہے اور جتنے زیادہ ہمارے پر F-16 ہوں گے اگر 100 plus units ہو جاتے ہیں یا 100 تک units ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو air to air capabilities ہیں aircraft deploy کرنے کی وہ obviously exceed ہوتی ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے ان کو boost ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ F-16 کا role ہے وہ الیدہ ہے GF-17 کا role جو ہے وہ multi role کے اندر زیادہ ہے basically آپ اس کو اس طرح define کر سکتے ہیں کہ air to air بھی وہ operate کر سکتا ہے air to ground بھی وہ operate کر سکتا ہے air to c بھی operate کر سکتا ہے اور جو جتن c ہے وہ main آپ کا spearhead ہے یعنی یہ کسی بھی attack ہو چاہے وہ air to air attack ہو چاہے وہ air to ground attack ہو چاہے وہ air to c attack ہو اس کے اندر جو اس کی capabilities ہوں گی وہ باقی تمام تیاروں سے زیادہ بہتر ہوں گی زیادہ effectively زیادہ efficiently وہ کر سکتا ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بہت سے لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ میراج کا کیا ہوگا میراج کہاں جائیں گے دیکھیں میراج specifically dedicated aircrafts ہیں ground strikes کے لیے اگر آپ اب ابھی بھی جو نیا سکارڈن ریس کیا گیا ساف شکن اس کو اگر سٹڈی کریں تو آپ کو پر چلتا ہے کہ ساف شکن جو ہے وہ basically tactical attack سکارڈن ہے یعنی گراؤن سٹرائک کے لیے میراج کا air to air رول کوئی بھی نہیں رہ گیا پاکسان اے فورس کے اندر سنس دیکشن آف بلوک 3 بلوک 2 جی سیونٹین کی دیکھیں F7P تو already retire کر دیے گئے ہیں اور F7PG بھی آہستہ آہستہ retire کر دیے جائیں گے یاد رکھیں کہ F7P ہے اور F7PG ہے ان کی capabilities کے اندر فرق ہے جو F7PG ہیں وہ زیادہ capable ہیں تو F7PG بھی کچھ عرصے تک operational رہیں گے اور اس کے بات ان کو ریٹائر کر دیے جائے گا اور ان کی جو replacement ہے وہ JF 17 thunder block 3 سے ہوگی تو یہ کچھ situation ہے جس کو بہت سے لوگوں کے questions تھے جس کو میں نے فیصلہ کیا ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ اس کو explain کر دیں ویڈیو کے اندر کہ کس طریقے سے یہ پروسیس چلتا ہے یا کس طریقے سے اس پروسیس کو چلایا جاتا ہے professionally میں آخر میں پھر ایک دفعہ بہت واضح اور پہ بات clear کر دوں کہ جو جیٹ ان سی ہیں وہ سپیر ہیڈ رہیں گے most capable most effective most efficient most potent fighter aircraft ہوں گے پاکسان air فوس کے ان کو سپورٹ کرنے کے لئے f16 ہوں گے air to air role کے اندر since میں آپ پہلے ہی بتا دیا کہ f16 جو ہے air to ground role کے اندر پاکسان air force جن deploy نہیں کرتی نہیں ہمارے پاس اتھنی capabilities ہیں اس کو air to ground اور a to c میں سپورٹنگ air سپورٹنگ نمبر ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں main آپ کے سپیر ہیٹ سے کیونکہ جو سپیر ہیٹ ہوتا ہے اس کی نمبر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیپر اور ریلیٹیو چیپر ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو پینتین سکوست وغیرہ ہوتی ریلیٹیو کام میکنیزم سمجھا جائے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں یا کیا بات میں سمجھانے کی اس ویڈیو میں کوشش کی ہے اس کے علاوہ دنیا کی تمام air forces وہ اسی پیٹرن کے اوپر اوپر کرتی ہیں آپ کسی ایر فورس کا انیلیسز کریں گے تو ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کائے کا دبانا مد بھولیں آج کی لئے بس اتنا ہی this is anti signing off پاکستان زندہ